موسیقی ایکسٹ بک کو فالو کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر ہم نے مناسب سمجھا تو ورک بک کی بھی ایکسرسائزز کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے یا کریں گے یا یہ ختم ہو جائے گا تو پھر بعد میں کریں گے تو یہ سب اپڈیٹ لینے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میگنیٹ لرننگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جانئے اور بھی بہت ساری انفرمنٹیو ویڈیوز اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ون سے آج ہم میتھمیٹکس کا کورس جو دی سمارٹ سکول میں پڑھایا جاتا ہے سمارٹ میتھمیٹکس کلاس پور یہاں پر دیکھیں ہم کنٹینٹس میں آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یونٹ نمبر ون جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے یونٹ نمبر ون میں ہم پڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا چپٹر ہے یہ کور کر رہا ہے اس ٹیکس بک میں ون ٹو 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 ٹی ون پیجز تک اور اس کی جو ٹاپکس ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جانے فرس ٹاپک جو پڑھیں گے ہم 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 پڑھیں گے پھر ہم ہم پڑھیں گے جو ایڈیشن ہوتی ہے سب ٹریکشن ملٹیپلیکیشن نمبر پیٹرن اینڈ سمری سو ابھی ہم نے یہ کانٹینٹ دیکھا ہے چپٹر یونٹ نمبر ون کا تو چلیں یونٹ نمبر ون سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے ہم اپنے سیکوینس میں اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ سو دیر سٹوڈیانٹس یونٹ نمبر ون ہے ہول نمبرس اینڈ آپریشنز تو ہم اس چپٹر میں یہ ساری پوائنٹس لکھیں گے کہ کیا کیا پڑھیں گے چلیں تو اے ٹاپک جو ہے ہمارا اب get started جو کر رہے ہیں وہ ہے place value یعنی ہول نمبرس میں اے ٹاپک ہے ہمارا place value and value سو اے ٹاپک جو ہے جنوٹ نمبر ون کا وہ ہے ہول نمبرس & get started چلیں place value & value ہمارا ٹاپک ہے place value ہم کس سے کہتے ہیں place value describes position of a digit in a number جو بھی کوئی ہم نمبر لکھ رہے ہیں تو اس نمبر میں ہم دیکھیں گے پڑھیں گے کہ اس دیجٹ میں اس نمبر میں اس دیجٹ کی کیا پوزیشن ہوگی یعنی ہم نے ڈسکرائب کرنے پوزیشن کہ اس کی نمبر کی تو یہ اس نمبر کا کیا ہوگا اور نمبر کی تو اس نمبر میں جو دیجٹ ہوگا اس کی وہ کیا ہوگی پلیس ویلی ہوگی سو یہاں پر جو ہم سسٹم سیکھ رہے ہیں بیسی کلی دو طرح ہم سسٹم پڑھتے ہیں نمبر کے حوالے سے ٹھیک ہے ایک جو نمبر سسٹم ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے پاکستانی یعنی سٹینڈر فارم and another one is انٹرنیشنل فارم تو یہ آپ بیسک پہلے والی کلاسز میں پڑھ گیا ہیں تو نمبر جو سسٹم ہے وہ بیسکلی ہم دو طرح کے پڑھتے ہیں نمبر سسٹم ایک ہوتا ہے ہم جو اپنا پاکستانی سسٹم پڑھتے ہیں and another one جو ہم پڑھتے ہیں وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو نمبر سسٹم ہے یہ عام طور پر رائے جے فارن کرنسی کے حوالے سے یعنی جو بھی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں مختلف کنٹریز یعنی خرید و فروخت کرتے ہیں سیلنگ اینڈ بائنگ کرتے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ میں تو عام طور پر جو نمبر سسٹم رائے جے وہ یہ ہے انٹرنیشنل نمبر سسٹم میں تو یہاں پر جو ڈیجٹس لکھنے کا طریقہ کار ہے تھوڑا پاکستانی پلیس ویلیو سسٹم سے مختلف ہے تو یہی ہم جلیں سیکھیں گے آج ایکسرسائزز بھی اس کی سول کرتے جائیں گے تو آپ پہلے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک چارٹ بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں یونٹ پیرٹس ہیں جو بلو والے کالمز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ٹیبل ہے تھاؤزنڈ پیرٹس ٹھیک ہے یعنی یہ وقفہ ہے ایک یونٹ پیرٹس کا اور ایک تھاؤزنڈ پیرٹس کا یعنی جو نمبر میں ڈیجٹس دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک نمبر دیا ہوا ہے ونز پلیس پہ سکس ہے اینٹین پلیس پہ فور ہے اور ہنٹریٹ پلیس پہ فائیو تو تھاؤزنڈ پیرٹس میں اگر ہم چاہیں تو یہاں پر تھاؤزنڈز میں دو ہیں ٹین تھاؤزنڈز میں ون اور ہنٹریٹ تھاؤزنڈز میں نائن تو یہاں پر ہم کتنے ابھی ڈیجٹس پڑھ رہے ہیں ون ٹو ٹری فور فائی سکس یعنی یہاں پر ہم اگر پورے نمبر کو پڑھیں تو کس طرح پڑھیں گے نائن ہنٹریٹ ٹویل تھاؤزنڈ فائیو ہنٹریٹن فورٹی سکس تو پاکستانی سسٹم اس سے ذرا مختلف تھا اس میں یہ یونٹ پیرٹس یعنی سیم ہی رہتا تھا اس میں ہنڈرڈ اور ٹینس ونس یہاں پر تھاؤزنڈ اور ٹین تھاؤزنڈ بھی سیم ہوتے تھے مگر ہنڈرڈ تھاؤزنڈ ہم انٹرنیشنل پلیس ویلیو سسٹم میں پڑھ رہے ہیں یہاں پر ہم پاکستانی پلیس ویلیو سسٹم میں کیا پڑھتے ہیں لیک تو اگر پاکستانی پلیس ویلیو میں ہم اس نمبر کو پڑھیں تو کس طرح پڑھیں گے نائن لیک ٹویل تھاؤزنڈ سو یہ تھوڑا تھا ڈیفرنس ہے پلیس ویلیوز کا پاکستانی انٹرنیشنل پلیس ویلیو سسٹم کے حوارے سے تو یہاں پر کچھ ہمیں نمبر بھی دیئے ہوئے ہیں اگزیمپلز کی خاطر تاکہ سٹوڈنٹس آگے چل کر جب پڑھیں گے تو ان کو سمجھنے میں دیکھ کرنا ہو پیج نمبر ٹو پہ آپ دیکھیں ان دے نمبر گیون بیلو آپ دیکھیں پلیس ویلیو آف ڈیجٹ سکس سکس اس ونس یہ اسی نمبر کے بارے میں بتا رہا ہے جو ہم نے ابھی پڑھائے یہ چارٹ جو ہم نے ابھی فالو کیا تھا اس کو پڑھا تھا اسی نمبر کے بارے میں ابھی وہ سارے پلیس ویلیو بتا رہا ہے ایسا بھی ڈیجٹ سکے تو وہ آپ بھیان سے اس کو دیکھئے بڑے کام کا ٹاپک ہے سو دہ پلیس ویلیو آف سکس ڈیجٹ سکس اس ونس یعنی پورے اس نمبر میں جو سکس ڈیجٹ کی پلیس ویلیو ہے نہ وہ ونس پہ ہے اسی طرح آگے چل کر پلیس ویلیو آف ڈیجٹ سکس سکس ونس اور سکس ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں پلیس ویلیو آف ڈیجٹ فور اس ٹینس یعنی پور جو نمبر تھا ڈیجٹ تھا وہ ٹینس پلیس پہ ہے تو ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں پلیس دہ ویلیو آف ڈیجٹ فور اسے فور ٹینس آر پورٹی یعنی فور ٹینس کیا ہوتے ہیں فورٹی ہوتے ہیں پلیس ویلیو ڈیجٹ فائیو کا ہنڈریڈ پہ ہے تو اس کا ویلیو کتنا ہوا فائیو ہنڈریڈ اسی طرح پلیس ویلیو آف ڈیجٹ ٹو جو ہے وہ تھاؤزنڈ پہ ہے تو ویلیو آف ڈیجٹ ٹو کیا ہونگے ٹو تھاؤزنڈ پلیس ویلیو آف ڈیجٹ ون ٹین تھاؤزنڈ پہ تھا تو ون کا ویلیو کیا ہو گیا وہاں پر ٹین تھاؤزنڈ پلیس ویلیو آف ڈیجٹ نائن اس ہنڈریڈ تھاؤزنڈ تو نائن ڈیجٹ جو پوری نمبر میں اس کا جو ویلیو ہے وہ نائن ہنڈریڈ تھاؤزنڈ یعنی ہم اس کو پاکستانی پلیس ویلیو سسٹم میں کیا کہیں نائن لیگ تو یہاں پر ہم انٹرنیشنل پلیس ویلیو سسٹم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آگے ایکزمپل دیکھیں یہ ایکزمپل یہاں پر دے رہا ہے ہمیں write the place ویلیو and چلیں اگر ہم اس کو دیکھیں خود یہاں پر گینے unit places پہ 5 1 پہ 8 10 and 900 پہ 7 جو آرہا ہے وہ 1000 پہ آرہا ہے تو ہم کیا کریں place value digit 7 کھا ہے 1000 اور value of digit 7 کیا کریں 7 کو place value سے multiply کریں گے 7 1000 س 7 1000 س 7 1000 جائے گا تو یہ place value and value سمجھ رہے تھے تو امید آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا آگے جو ہم کریں گے وہ ہیں exercises ہماری تو یہ exercise ساری ہم کیا کریں گے اپنے rough یعنی page پہ یا copy پہ آپ solve کر دکھاؤ ہوں گا ایک ایک نمبر تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہی یہ ہمارے پاس total جو یعنی exercise 1 a build up question number 1 ہے write the place value and value of the ring digit یعنی یہاں پر جس digit پہ circle بنا ہوا ہے ring بنا ہوا ہے ہمیں کیا کر رہے ہے اس place value بھی بتانا ہے اور اس value بھی بتانی ہے چلیں exercise کو ہم solve کرتے ہیں so dear students سب سے پہلے ہم build up exercise number 1 a اس ka a sum کر رہے ہیں 26,359 جو ring digit ہے اس کا place value بھی بتانا ہے اس کی value بھی بتانی ہے سب سے پہلے ہم اس کی لکھ رہے place value place value جو ہے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں place value کس کی بھائی لکھنی ہے یہاں پر 6 کی place value of 6 یعنی 6 digit ہے ٹھیک وہ کون سی place پہ دیکھیں unit tens hundred thousand ٹھیک کون سی place پہ ہم نے دیکھا thousands تو یہاں پر ہم لکھیں thousands ابھی ہم نے اس کی کی بتانی ہے value so the value of this six digit جو thousands ہیں تو اس کی ہم کیا لکھیں گے place value بھائی کیا بنے گی وہ بنے گی 2000 ٹھیک the value of digit 2 value of digit sorry 6 کیا ہوگی بھائی is 6000 1000 کیونکہ 1000 place پہ ٹھیک ہے یہ first one has been done for you تو چلیں ابھی ہم next one کر رہے ہیں یہاں پر B B میں اگر ہم دیکھیں 42 986 یہاں پر ring digit جو ہے ہمارے پاس وہ 4 ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا place value دینا ہے place value of digit 4 4 وہ کیا ہے بھئی 10,000 ہے is 10,000 تو اس کی جو value ہوگی وہ کیا ہوگی value of digit 4 is 42,000 unit 10,000 10,000 تو 4 کو 10,000 کے ساتھ multiply کیا جائے تو یہ کیا ہوگا 40,000 تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے so value of digit 4 is کیا ہو بنا 40,000 چلیں اب ہم C کر رہے C کو دیکھیں یہاں پر C جو ہے 357,000 آپ دیکھ رہے n21 سب سے پہلے ہم نے place value یہ یہ پہ میں short میں لکھ رہا ہوں آپ سمجھ گئے place value یعنی pv of digit 3 کہا پہ ہے hundred thousands پہ ہے تو کیا بنے گی اس کی value value of digit 3 is لازم سی بات ہے 300 پہ ہے تو 300 thousand امید یہ بھی ابھی آپ نظر آ رہا ہو گا 300 thousand d اب ہم کیا کر رہے d میں دیکھیں گے unit tens hundred thousand ten thousand place value of digit جو seven ہے وہ کیا ہے is 10 thousand ہے and is value ہم کیا لکھیں گے 20 کی value ہے value of digit کون سی digit ہے 7 7 is کیا آ رہا ہے یہاں پر 7 10 thousand پہ ہے تو 10 thousand کے ساتھ 7 کو multiply کیا جائے تو کیا آنسر آئے گا 70 thousand the fourth one has been done now the fifth one e یہاں پر 43 958 یہاں پر ring digit ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم right side سے لیں تو 8 8 ھیک ہے تو 8 یعنی 8 the place value of digit 8 is 1 once place پہ ہے تو اس کی value کیا بنے گی value of digit 6 is 6 بنے گی ٹھیک ہے so hope that you understood all 5 let's do the remaining ٹھیک total ہم نے جو بتا تھا وہ 9 تھے تو یہ سب آج ہم کرنے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ہم f here in number f the ring digit is 2 let's read the number 576 211 so یہاں پر یہ آسان ہوئے 100 place value بھی آ رہا ہے ٹھیک so place value of digit 2 چلیں ایسی pin لگ رہے ہیں وہ کیا ہے بھائی is hundreds تو اس کی value کیا ہوگی اگر 2 پر 100 سے multiply کر دیں digit 2 is کیا ہوگا 200 200 اب dear students سے یہاں پر ہم number G میں دیکھیں تو G میں تھوڑا سا confusion اگر students کو ہو تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر دو number G اور I جو جو انٹرنیشنل place value system سے نہیں مل رہے یہ مل رہے ہیں پاکستانی place value system سے ٹھیک ہے جو ہم local system use کر تے ہیں کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل place value system میں سمجھا تھا کہ unit tens hundred کے بعد انٹرنیشنل place value system میں تین numbers آئیں گے thousand ten thousand hundred thousand تو پاکستانی place value system میں کیا ہوتا ہے thousand ten thousand کے بعد ایک format بن نمبر کا وہ ہوتا ہے lake تو یہاں پر بھی اس آئی system ہے اس نمبر میں آپ دیکھیں کہ once tens hundred thousand ten thousand کے بعد کام آئی تو یہ الگ سے نمبر بن گیا ہے یہ پاکستانی place value system کا حصہ ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے 8 lake 12 710 ٹھیک تو 812 ٹھیک ہے تو no issue یہاں confusion نہیں ہونی چاہیے یہ اگر book میں دیا گیا تو ہم نے rules کا پتہ ہی وہ ہم نے اس solve کر سکتے ہیں پاکستانی place value system کے حساب سے ٹھیک تو ابھی ہم اس کے value دیکھیں تو ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں value of digit کونس digit ہے 8 اس کیا بنے گا اگر lake پہ تو 8 کو 1 لاک سے multiply کر دیں تو 8 lake بن جائے گا ٹھیک تو اس میں 5 zeros آئیں گے unit 10 100 1000 10 1000 یہ الگ ساب یہ الگ اور یہ 8 کاما سے دو نمبر کے بعد جدہ ہو گیا 1000 سو یہ پاکستانی پاکستانی سیسٹم یا ہم اس کو عام طور پر سٹینڈر فارم جو ہمارا پاکستانی سسٹم کا ہے یہ سیم پوزیشن میں یہاں پر جو سرکل یا نمبر تھا وہ ہے 6 تو آسان ہے یہ بھی پڑھ دیکھیں پیچھے ہم کر آئیں 1 10 100 10 100 100 1000 so place value یہاں پر ہم لکھیں گے 6 place value of digit 6 is 100 thousands تو ابھی کیا لکھیں گے ہم value value کس کی لکھیں نہیں ہے value of digit 6 is اگر 100 thousand پہ تو 600 thousand کے ساتھ multiply کر تو 600 thousand سائیں ٹھیک ہے تین ڈیجٹ کے بعد کام آ یہ دیکھیں اب ابھی صحیح نظر آ رہا ہے ٹھیک چلے تو اس exercise کا last جو ہم place value value system کر جا رہے ہیں اس میں 5 ring digit ہے تو یہ پر unit جو ہمارے پاس digit 5 کی ہے وہ ہے is 10 thousands اور اس کی جو value ہے value of digit 5 اگر 10 thousand کے ساتھ 5 کو multiply کریں تو 50 thousand ہو جائے گا ٹھیک once tens hundred کاما thousand ten thousand so hope that you have understood the whole exercise buildup exercise 1a so we will meet in the next lecture inshallah with exercise 1b of the same chapter hope you will solve and also revise these sums on your personal copies in your homework works and i hope that you also understood the topic fail if you have any type of confusion you may ask me in comment section and if you haven't subscribed the channel yet you have to subscribe for upcoming lecture and informative other videos so hope you will do all this which i have said to you here so like subscribe and share my channel ok Allah fays take care bye you 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 you